سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپزرویشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری اہلکار کسی انسامیہ کے نہیں ریاست کے خادم ہے عدالت نے بھونگ انٹرچینج منصوبے کی پیشرفت سے متعلق تین دن میں ریپورٹ طلب کر لی بھونگ انٹرچینج کی منتخلی کی مخالفت کرنے والے رئیس منیر کے مقدمے کی سماعت سپریم کورٹ کے دو رکنی پینل نے کی جو جسٹس اجازل احسن اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقبی پر مشتمل تھا پلاننگ انڈیولپمنٹ ریپورٹ کے مطابق اٹارنی جنرل نے کہا کہ بھونگ انٹرچینج معاشی طور پر قابل عمل نہیں ہے تاہم احسن اقبال نے دلیل دی کہ چونکہ ترقیاتی فنڈز ایک ہزار ارب روپے سے کم کر کے پانچ سب پچاس ارب روپے کر دیے گئے تھے اس لیے ترقیاتی منصوبوں کی اکثریت کو ترک کرنا پڑا احسن اقبال نے کہا کہ نظر ثانی درخواست جمع کرائیں گے اور عدالت کو اپنے موقع سے آگاہ کریں گے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جس جگہ درخواست کی جائے گی وہاں انٹرچینج تعمیر کیا جائے گا وفاقی حکومت کو گزشتہ ماہ لاہور کراچی موٹر وے پر بھونگ انٹرچینج کی منتقلی کے خلاف درخواست کے حوالے سے عدالت سے نوٹس موصول ہوا تھا عدالت نے وفاقی حکومت کو نوٹس بھیجتے ہوئے جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتبی کر دی سٹار نیوز ان ویوز اسلام آباد پاکستان کا سب سے بڑا پروپرٹی نیوز 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 سٹار نیوز ان ویوز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں زرہ جلدی